اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم شب قدر کی فضیلت بیان کریں گے ناظرین تفسری عزیزی میں ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں اور اپنی امتوں کی عمروں کے فروق پر غور کیا تو ان کی طویل عمریں دیکھ کر اب کا قلب مبارک رنجیدہ ہو تو علف کے ان کی عمروں کے اعتبار سے ان کی عبادتیں ہوں گی اور پھر ان کی عبادتوں کے اعتبار سے ان کا ثواب اور ان کے ثواب کے اعتبار سے ان کے مراتب مراتب کے اس فرق نے اب کے قلب نازق کو سخت رنجیدہ کر دیا اس وقت رحمتی باری جوش میں آئی اور ارشاد باری تعالی ہوا محبوب اب پریشان نہ ہوں اب کی امت کو لیلہ تلقدر کا تحفہ دیا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری چھ سو بیس ناظرین یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو ایسی بازمت رات سے سرفراز کیا اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو ہزار ماہ یعنی تیرہ سی سال چار ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے یہ تو ایک جانی ہوئی حقیقت ہے اور پروردگار نے اپنے فضل سے بندے کو کس قدر مالا مال فرماتا ہے اس سے اللہ عزو جل اور اس کے محبوب ہی بہتر واقف ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان المبارکی آمد کے موقع پر سرکرے دال اوجہا نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے سنن ابن ماجہ آٹھ سو بانوے بٹا دو تفسیر ساوی میں ایک روایت تحریر کی گئی ہے کہ شبے قدر میں فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتر آتی ہے اور ان کے ساتھ چار جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈا روزہ انور پر ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر ایک جھنڈا قبا معظم کی چھت پر اور ایک جھنڈا تورے سینہ پر لہراتے ہیں پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام تم پر مگر جنڈھروں میں شرابی اخنزیر کا گوشت کھانے والا اب بلا وجہ شروع اپنی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو ان کے گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے تفسیر ساوی چھ ہزار چار سو ایک بٹا دو شبے قدر میں اترنے والے فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سب سلام اور رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں تفسیر درم نشورج نو سو پچہ تر بٹا آٹھ شب قدر میں کیا پڑیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہو فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں شب قدر پالوں تو کیا پڑوں اپنے فرمایا پڑوں اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور افو محبت فرماتا ہے سو مجھے معاف فرما دے نیز انہی سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا اگر میں لیلہ تل قدر پالوں تو اللہ تعالی سے کیا مانگوں اپنے فرمایا اس سے آفیت کے سوا کچھ نہ مانگنا